بھارت میں رام کے ویدر کوئی کام نہیں ہوتا جگتے ہیں رام سوتے ہیں رام چلتے ہیں تو رام بھوجن کرتے ہیں تو رام اور انتی میاترہ بھی نکلتی ہے تو رام ہر کے جیون پتتی میں رام کے ویدر کوئی کام نہیں ہوتا ہم سب جانتے ہیں بھارت میں رام کے ویدر کوئی کام نہیں ہوتا گھر میں کوئی مانگلی کارکرم ہوتا ہے بچے کا جنم ہوتا ہے اکھن رامین کا پاٹ کوئی سب کارے ہوتا ہے رام نام سنکرتن جگتے ہیں رام سوتے ہیں رام چلتے ہیں تو رام بھوجن کرتے ہیں تو رام اور انتی میاترہ بھی نکلتی ہے تو رام یعنی بھارتی جیون پتتی میں رام کے ویدر کوئی کام نہیں ہوتا ہے اور دنیا کے اندر اکیلاو دھارن ہے لگ بھگ پانسو ورسوں تک کبھی بھی اسے رام جن بھومی کا مددہ دبا نہیں پہلے پوجی سنتوں نے راجے رجوانوں نے اپنے سمیے کے دھارم یوتہوں نے اپنے اپنے کال کھنڈ میں الگ الگ بھیک پی اسے اپنا مددہ بنا کر کے لڑتا رہا بھیڑتا رہا بینا جھکے بینا رکے بینا ڈگے اس میسن کو لے کر کے آگے بڑھتا رہا اور دنیا کے اندر کسی ایک پاونستھل کے لئے اتنے لوگوں نے اپنی سہادت دی ہو اتنے بڑے سنکل پوہے ہو اندر دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے یہ اس لئے ہوا کیونکہ رام کے در ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوتا جس نے رام کا نام لیا وہ اتر گیا اس کے لئے مہتکون نہیں کہ وہ دیوی پرمپرہ میں پیدا ہوا ہے یا منصر میں یا پھر کسی ادھم یونی میں رام کے نام نے اسے دیوتو سویم پردام کر دیا لیکن جو رام سے بھاگا سریشٹ کن میں پیدا ہونے کے پابجود بھی پسوت مارا گیا یہ بھی وہ دھارن ہمارے سامنے ہے رام کا نام بھجا تو ہنوان ہمارے لیے دیوتو سروب پرکٹ ہو گئے اور رام سے دوری بنائی تو ماریج پسوں کی طرح مارا بھی گیا مطروں اے لیے سے بہت سارے دھارن ہیں اور آج یہاں پر پربو لگ لگ پانسو ورسوں کے بعد اپنی جنم بھومی میں رام تو پرم پتہ پرمیشور ہے لیکن لوک آستہ اور جنبیس سواز کی پنر پرانڈ پرتشتہ کا یہ جو کارکرم ہو رہا ہے اس کارکرم کے بہانے رب کا ایک مورت روپ پھر سے وہاں پر رام رلہ کی روپ میں رام جنم بھومی میں رام بھکتوں کو دنیا کی دبی کچھلی سبیتار سانسکرٹی کو پرابت ہوگا